موسیقی یا پھر کچھ ایسے نیتا جو کی لگاتار بیانبازی پارٹی کے اگینس جا کر کے دے رہے ہیں پارٹی لائن سے ہٹ کر کے کچھ ان کے قدم نظر آتے ہیں ایسے نیتاؤں کو لے کر کے یہ چنتن شیور ہے یا آنے والے سمیہ کے اندر پردیش کے اندر جو چناپ ہونے ہیں اس میں کیا پارٹی کے سامنے بڑی چناؤتی ہے جن کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں جو بی جے پی کا ایجنڈ آئے جس کو لے کر کے آپ بار بار بی جے پی کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں کیا اس کو لے کر کے بھی چنتن شیور کے بھی تر چرچہ کی جائے گی کیا کیا ایجنڈے رہیں گے میں مانتا ہوں چنتن شیور ہر پارٹی کو کرنا چاہیے اور کرتی بھی آئی ہے چاہی بھارتی جنتہ پارٹی ہو چاہی کانگریس پارٹی کے سرکار ہو یا نہیں نہیں جہاں جہاں سرکاریں ہیں وہ بھی چنتن کرتی ہے اور جہاں جہاں پارٹیاں ہیں اور سرکاریں نہیں ہیں وہ بھی چنتن شیور کا ایجن کرتی رہتی ہے چنتن شیور ہے کہ پارٹی کے اندرونی مسئلہوں کا ایک نیدان ملے جیسے ورطمان سمیہ میں اللہ کمان کس استطی سے کس دور سے گجر رہا ہے وہ مہتوپون ہے سیکنڈ ہمارے رنزیب سرجے والا جی نے پریس کونفرینس آپ کے چینل کے مادرین سے میں دیکھ بھی رہا تھا انہوں نے اغرط بھی کرا کہ ورطمان سمیہ میں جو جی ڈی پی چل رہی ہے ورطمان سمیہ میں جو مہنگائی کا بہت بڑا مدہ ایک چل رہا ہے اس مدے کو لے کے اس مدے کو لے کے کیا ہے اس کے خلاف اس مہنگائی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے کیسے سجاگ دیا جا سکتا ہے کے اندر سرکار کو یا کیسے آندولن کر کے کے اندر سرکار کو دبایا جا سکتا ہے کینکہ مددوں پہ تاکہ مہنگائی کم ہو روزگار کے زیادہ ان سب چیزوں کے ورطمان دیش کی حالات پر جیسے رنڈیس تجھے والا جی نے بتایا ابھی پریس کانفرنس میں بتایا تھے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہمارے پڑوسی ملک نے ہماری کچھ زمین دبا رکھی ہے وہ بھی مدہ بہت ہی سویدن سیل مدہ ہے اور اس مدے پر میں مانتا ہوں کہ اندر کو ترنت جنتہ کو افغت کروانا چاہیے یہ ایسے کئی سارے مدے ہیں ورطمان راجستان کی راجنیتی کے حالات جو ہیں بنے ہوئے ہیں اس پہ بھی میں مانتا ہوں کہ چنٹن سیور میں جکر ہونا چاہیے اور جن کو لوگپریتہ جس کی ہے جس نیتہ کی لوگپریتہ ہے یا جس لیتہ کو مہت پر دینا ہے وہ سب چیزیں تمام ساری سب چیزیں اس چنٹن سیور میں ہونی چاہیے یہ میں مانتا ہوں باقی اس تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر چنٹن سیور جیسے ماللو یہ تیرہ سپندہ تاریخ کا چنٹن سیور رکھا گیا ہے اس میں نو سے دس بجے تک کا ایک ہم پریس کانفرینس کر کے اوگرد بھی کروا دیں گے کیا کیا ڈسکرس آج ہوا ہے میں مانتا ہوں سبیندو جی یہی ساری چیزیں وہ چنٹن سیور میں آئیت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے شلیندر جی چنٹن سیور تو ہر پارٹی کا عدھکار ہے اور ہر پارٹی کے بھیتر ہوتا بھی ہے جب منتھن کا دور آپ کی پارٹی کی بھیتر بھی چلا اسی طریقے سے جب کہیں ہار ہو جاتی ہے یا سیٹوں کو لے کر کے وشلیشن کرنا ہوتا ہے تو اسی لیے ایسے چنٹن سیور ہیں وہ کیے بھی جاتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آنے والے چناؤوں کے اندر کچھ بڑا ایمپیکٹ پڑ سکتا ہے یا اس کے لیے کانگرس پارٹی کے بڑی رڑنیتی ہو سکتی ہے جس کو ایک مائنسٹون کے طور پر دیکھا جائے گا چناؤ سے پہلے پہلے شبیندر جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ راجستان میں پہلے بھی نو سال پہلے بھی چنٹن شیور ہوا تھا اس میں راہول گاندی جی کو اپادیقش بنایا گیا تھا اور کانگرس پارٹی کا آپ اتحاس جانتے ہیں آزادی کے بات سے یہ پریوارواد اور ونشواد کی ایک پارٹی ہے اور اب جو یہ چنٹن شیور ہونے جا رہا ہے اس میں ایک ماتر ایجنڈا یہ ہے کہ راہول گاندی جی کو ادھیاکش کیسے بنایا جائے آپ دیکھئے آز تک ان کا ابھی تک ادھیاکش دو سال سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہمارا پون کالک ادھیاکش کون ہوگا اور آپ دیکھئے ان کی جو کانگرس پارٹی ہے اس میں اتنے مدبید ہیں کہ جی تئیس جس کا آپ نے ابھی جکر کیا جی تئیس کی کیا بھومی کا رہے گی آپ دیکھئے راجستان میں بھی دو گھڑ بنے ہوئے ہیں جو مکہ منتری اشو گیلو جیوں کی کارے شیلی کارے پرانالی جو اس سے ناراض ہو کر ایک پورا گھڑ ایک چلا گیا تھا مانے سے چلا گیا آلہ کمان سے اپنی بات رکھی تو میں مانتا ہوں کہ یہ جو چنتنگ شیور کیا جا رہا ہے اگر یہ واسطہ میں کرتوں میں اگر ان کو راجستان کی جنتہ کی چنتہ ہے بھارت کی جنتہ کی چنتہ ہے تو ان کو پہلے تو ہی دیکھنا چاہیے کہ راجستان کی جہاں راجستان ایک مہتپون پردیش ان کی لیے ہے اور ادیپور میں چنتنگ شیور ہو رہا ہے جہاں پہ ان کو چنتہ کرنی چاہیے مہیلاؤں اور بالکاؤں کے ساتھ دربیوار نہ ہو بلاتکار نہ ہو آپ دیکھئے بے روزگار یوہوں کہ ان کو چنتہ کرنی چاہیے چنتنگ شیور میں جو سڑکوں پہ بھٹک رہے ہیں ان کو چنتہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ان کے جو ویدائک ہیں ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے وہ لوٹ میں لوٹ رہے ہیں جنتہ کو لوٹ رہے ہیں ادھیکاریوں کے ہاتھ پیٹ توڑ رہے ہیں گالی گلوچ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ویدائک ان کے منتریوں کے بیٹے جو ہیں وہ بلاتکار جیسے سنگین آروقوں میں فستے نظر آ رہے ہیں تو یہ کانگریس کی پریپارٹی رہی ہے آج سے نہیں پہلے سے شروع سے آپ آجادی کے بات سے دیکھیں گے تو ان کو چنتہ یہ کرنی چاہیے کہ راستی کے مدے کیا ہوں گے کس طرح سے ہم بھارت کا وکاس کر سکے آج ان کے جو ادھیاکش بننے جا رہے ہیں راہول گاندی جی ان کے پاس ویجن ہی نہیں ہے آپ پریانکا گاندی جی کی بات کری ہے یوپی میں وہ کہتی تھی لڑکیوں لڑسکتی ہوں تو انہوں نے کیا یوپی کی لڑکیوں کئی بارے میں کہا ان کو ان کو راجستان مدی پردیش دلی گجرات چتیزگڑ کی مہیلہ اور تمیل نادو کی مہیلہ اور بالکاؤں سے ان کو کوئی توجہ نہیں ہے وہ راجستان میں آتی ہے جو آپ کو پتا ہے آج میں نہیں کہہ رہا یہ NCRB کا آکھڑا ہے کہ مہیلہ اتھیا چار راجستان میں سب سے زیادہ ہے بالکاؤں کے ساتھ رے پور ہے روز اٹھارہ رے پور ہے تو کیا پریانکا گاندی جی یہاں جنتہ نے نکار دیا ہے یہ ان کا چنتین شیور ماتر ایک پریوار کو بچانے کے لئے رکھا جا رہا ہے یہ پریوار کو بچانے کے لئے چنتین شیور چنتہ نے اس پاتھ کو لے کر کے کیا جا رہا ہے کہ کیا صرف ایک پریوار کو کیسے بچایا جائے سمیر چاران جی یہ آروپ لگایا جا رہا ہے بچانے کا تو تب بھی نہیں سوچا تھا ہم نے جب اندرہ جی نے اس دیش کے لئے بلیدان دیا تھا بچانے کا تو تب بھی نہیں سوچاتا جب راجیو گاندی جی نے بلیدان دیا تھا اور کانگریز کا اتیاز اٹھا کے دیکھ لی جیگا تیاغ تپشہ اور بلیدان راہول آدنی راہول گاندی جی کی ماتا جی آدنی سونیا گاندی جی کو ان لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی والے لوگوں نے ایک ودوہ مہلہ کو پرتیاروپ لگے تھی پھر بھی ان لوگوں سے ہار نہیں مانا تھا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا ہم نے اور یہاں تک کی ان لوگوں نے اتنے اتنے بےہدے کے آروپ لگائے گندے گندے آروپ لگائے میں بتا نہیں سکتا ان لوگوں کی کرتو تھے پھر بھی ہم لوگوں نے ڈٹ کر جنتہ کے ہیت میں کام کیا اور ہم نے کے اندر میں دس سال تک واپس ان کے نیتت میں کانگریز کی گورنمنٹ بنائیں دیکھئے ون سواد کی ادھارن دینے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آدھرنیہ بسندرہ جی کے پتر کو سانسد کا ٹکٹ آپ نے دیا آدھرنیہ راجنات جی کے پتر کو ٹکٹ آپ نے دیا ون سواد کیا تین پیڈی سے لاغو ہوتا ہے ون سواد کا مطلب دوسری پیڈی سے لاغو ہو جاتا ہے ہاں آپ کا آپ آج کانگریز دینیسٹی دیکھنا آپ کے پتا جی اگر میرے ساتھ کی مطلب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سینیندرچی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو اگر ایک بیاپاری کی آپ اُن کے پریانکا گاندھی وادرہ جی کے بیٹے بیٹے آ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں ہوں یہ چند چین چیور پریوار کو بچانا اور گاندھی پریوار کو راہول گاندھی چیور کیسے ادھیج بنانا اس کے لئے چندن چیور ہو رہا ہے ان کو راجستان کی جنتہ بھارت کی جنتہ کی کوئی چندہ نہیں ہے ان کو راستے مددوں پہ بیعث نہیں کرنی ان کو آرثک مددوں پہ بیعث نہیں کرنی ان کو سرکشا کے ماملوں میں بیعث نہیں کرنی ان کو صرف تسٹی نرس کی نیتی ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی تسٹی کرن کی نیتی چل کنتی آئی ہے سمیر چارانڈ جی سمیر چارانڈ سمیر چارانڈ سمیر چارانڈ سمیر چارانڈ افصال تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کیا جا رہا ہے یہ صرف مددوں سے ڈائیورڈ کرنے کے لیے بیروزگاری کو لے کر بات نہیں ہو رہی ہے راجستان میں پیٹرول ڈیزل کے جو دام سب سے زیادہ ہیں دیش پر کے اندر کہیں بھی تو یہ جو مددیں ہیں ان سے ڈائیورڈ کرنے کے لیے چنتہ شیور کا ذکر ہو رہا ہے میں سبیندو جی میں ان کی بات کا خندن کرتا ہوں کہ ایسے تو 20 تاریخ کو آپ لوگوں کے بھی یہاں پہ میٹنگ رکھے رہے ہیں ہم تھوڑی بول رہے ہیں یہاں پہ چنہ چنہ کو دیکھتے بھی میٹنگ رکھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں چنہ شیور کا مطلب ایک منن شیور ہو آن سکتا کہ ان پہ الف بدھی کہاں سے آئی یہ لوگ کیسے گمرا کر رہے ہیں چنہ شیور کا مطلب ہے کہ ہماری ایک ورطمان سمیم دیش کے کیا حالات چال رہے ہیں ابھی میرے سامنے ساتھی میتر نے دیکھی تھی اور اس میں یہ چیز ساری ڈیکلیر ہوئی تھی چنہ میں یہ پرکریہ ہے ہماری پارٹی میں یہ تو دونوں راجب کر گئے سمیم آپ اپنی بات کو کونٹر ورڈ کونٹر ہوئی بلکل لوگ کونٹر بیٹے 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 راجب بیٹے 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 سکتی بیٹے 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 آہے آپ کے پاس آئی کہاں سے ہے کہ آپ مانبون سیم جی نے امریکا جیسے دیسے یہ مانا کہ مانبون سیم کتنا بڑا مکہ منتری بڑے قضاء منتری کی تک کئی جاتا ہے سمیر جی پہلے آپ نے گلے بار میں جاتی ہے پہلے آپ نے گلے بار میں جاتی ہے اور راہل گاندی جی پر دیکھ بناییے دیکھ شبدوں کا چین سائی سے ہونا چلیے کسی بھی شخص کے لیے شبدوں کا چین سائی سے ہونا چلیے شبدوں کی مریادہ میں میں دونوں ہی پروکتاؤں سے کہنا چاہ رہا ہوں شیلیندر جی آپ کے لیے بھی شیلیندر جی آپ کے لیے بھی شبدوں کا چین صحیح سے ہونا چاہیے تردیش کے سب ہی لوگ اور دیش کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں آپ جو بولتے ہیں آپ کو آئیڈیل مانتے ہیں وہ آپ کو فالو کرتے ہیں آپ کی پارٹیوں کو دیکھتے ہیں اگر ایسے اگر آپ بیان دیں گے کسی کے لیے بھی اگر ایسے شبدوں کا استعمال کریں گے شیلیندر جی آپ بھی اور شیلیندر جی آپ بھی اس طریقے سے نہیں نہیں چنطن منصر سے ٹھیک ہے اب جب آپ مدے پر واپس آتے ہیں دردرد نہیں بٹھیں گے دنگوں کو لے کر کے پردان منتری دیش کو سمبودت کریں یہ مکھے منتری کے طرف سے کہہ دیا جاتا ہے کیا یہ جو سٹیٹسمنٹ ہے مکھے منتری جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اگر بی جے پی اور آر ایسے کا ہاتھ ہے اور اس میں پردان منتری کو سامنے آنا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے شیلیندر جی کیا واقعی میں آنا چاہیے آپ آپ باپس بولیے آپ کا پرشن شیلیندر جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ مکھے منتری لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بی جے پی آر ایسے کی اس کے پیچھے بھومی کا تھی آپ دیش کے الگ الگ راجیوں کے اندر ساتھ ایسے جگہ جہاں پر دنگے کو لے کر کے مکھے منتری بتاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گرہ منترالے سات راجیوں میں ہوئے دنگوں کی جانچ کرائیں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اور ان کے دوارہ مکھے منتری کے دوارہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پردان منتری کو سامنے آنا چاہیے پردان منتری کو سامنے آ کر کے یہ کہنا چاہیے کہ دنگے نہ ہوں کم سے کم ان کو سامنے آ کر کے بات رکھنی چاہیے شبیندو جی شبیندو جی میں آپ کو بتاؤں کہ law and order جو ہے وہ راجی کا وشیہ ہوتا ہے قانون ویبستہ راجے سمالتی ہے آج جو مکھے منتری جی کا بیان ہے وہ گیر جمعیدارانہ بیان ہے وہ پلہ جھاڑنے والا بیان ہے آج اپنی کانگریس پارٹی کے مکھے منتری اشوک گیلو جی اپنی وفلتاؤں کا ٹھیکڑا بھارتی جنتا پارٹی اور ریس پر فوڑنا چاہتے ہیں وہ آج میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ پچاس سال سے راجنیتی کر رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی ایک راجنیتی دل ہے آر ایس ایس ایک ساماجک سنگٹن ہے جو سیوا کا کام کرتی ہے اور وہ ویکتی نرمان میں وشواش رکھتی ہے راست نرمان میں وشواش رکھتی ہے آپ اپنی وفلتاؤں کا آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر اگباروں میں دنگا کس نے کیا مسجد کے پاس کس نے پتھر اکٹے کیے تلوارے کس نے لہرائیں پتھر کس نے پھیکے جوتپور میں اسلامی جنڈا کس نے لہرائیا آپ دیکھیں پولیس سے جنڈا کس نے چھنا پتھر کس نے برسائے چککو کس نے برچائے تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ مکھے منتری جی کا جو آر اوپ ہے بلکل بے بنیاد نرادار آر اوپ ہے باک لات میں دیا ہوا آر اوپ ہے ہر اتاشا دکھتی ہے آپ اپنے راجستان سٹیٹ کو سمال نہیں سکتے جو قانون ویبستہ ہے راجی کا وشے ہے آپ کے اندر پر ڈاؤ جانا چاہتے ہو اگر آپ کو کے اندر کو لکھنا ہے تو آپ چٹی لکھئے راجبال مہدے کو چٹی لکھئے کہ صاحب ہم اب راجستان کی قانون ویبستہ ہمارے آج سے چلی گئی آپ بتائیے سینٹرل کو چٹی لکھئے تب کے اندر پرسنگیان لے کر آئے گا آپ راجی کے وشے کو آپ کے اندر پر تھوپنا چاہتے ہو تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں شبیندو جی کانگریز اپنی وفلتاؤں کو چھپانے کے لیے بی جی پی اور آر ایس ایس پر لانچن لگاتی ہے لام لیتی ہے آپ دیکھئے انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیا دیا تھا کہ جی پی نڈہ جی سوائی مادوپورا ایک ارولی میں دنگا ہو گیا ارے وہ ان کے ایک بھی ادھوودن میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ بتا دیجئے دنگا کس نے کیا دنگائیوں نے اور اس کو سنرکشن کس نے کیا تو اسٹی کرن کی نیتی آپ چلا رہے ہو آج بھی ان کا مکہ آروپی مقبول گائب ہے آپ دیکھئے چھبڑا بارہ کا سامردائک انسا کا آدمی ان کے سی ای ماؤس میں بیٹھ کے اتفغار پارٹی کرتا ہے یہ تو کانگریز کا چال چارت رہے یہ ان کی ریتی نیتی ہے اور یہ اب اپنا پلہ جھاڑنے کے لیے کیونکہ مکہ منتری سوائیم گہ منتری ہو کے پوری طرح سے فیلیر ہو چکی ہے ٹوٹل فیل سرکار ہو چکی ہے اور جہاں تک بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی کسی کا بہتباؤ نہیں کیا ہماری جو پردان منتری نریندر موڈی جی کی جنکلیان کاری نیتی ہے وہ بینا بہتباؤ کے بینا پکشپات کے آدمی تک جاتی ہے ہم سب کا ساتھ سب کا وکار سب کا پریاست سب کا وشواش اس موٹو کے ساتھ چلتے ہیں اور کسی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر کا آپ بیان دکھا بتا دیجئے جو اس طرح کی بات کرتا ہوں میں ایک سوال اور جوڑ لیتا ہوں میں ایک سوال اور جوڑ لیتا ہوں جو راجستان میں مہیلاؤں کو یہ سرکشت میں سرکشا نہیں دے پائے سوال یہ ہے بیجے پی بھی جائپور میں ایک بیٹھک کرنے جا رہی ہے اور بیس سکس مائی کو جب بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پتا دکھا رہی ہیں چرچائیں چل رہی ہیں یہ آگامی چنانت کو لے کر کے ہیں ایجنڈا کیا ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے آنے والے سمیہ میں اس بات کو لے کر کے یہ بیٹھک ہے کیا ایجنڈا ہے کیا اصل مائنے میں دیکھئے سبیندو جی بھارتی جنتہ پارٹی ایک پریوار ہے ہمارے 19 کروڑ کارے کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیمت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی بیٹھ کے چلتی رہتی ہیں ابھی تھوڑے مہینوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو راستری ادیف جی پی نڈا جی انہوں نے سوائے مادو پر ایک ویکتیگت کاریکرم سے آئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے بیٹھک لی کل بھی وہ بکانے سمبھاگ میں آ رہے ہیں اور بیٹھکوں کا دور واہ لیں گے تو ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی میں نیمت بیٹھ کے چلتی رہتی ہیں کہ سنگٹن کو کیسے مجبوط کیا جائے جنتہ کے مدوں کو کیسے اٹھائے جائے جنتہ کے بیچ کیسے رہا جائے اور جو مجبوطی ہے جو راستری اتنی باتیں ہیں کہ راست کم کیسے اور مجبوط کر سکتے ہیں یہ نیرندر باتیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں ہماری بات ہوتی ہے آرستر مدوں پر لے کے بات ہوتی ہے ساماجی مدوں کو لے کے بات ہوتی ہے راستر سرکشہ کو لے کر بات ہوتی ہے ہم بھارتی جنتا پارٹی کا دیش ہے پردان منتری نریندر مودی جی کا میں جب سمیڑ چاران جی کو جوڑ لیتا ہوں سمیڑ چاران جی میں فائنل کمنٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں اب یہ جو چنتن شیور کو لے کر کے چچائیں جس پر فوکس پوری طریقے سے مکہ منتری کا نظر آ رہا تھا مکہ منتری اشو گیلوت خود اس چنتن شیور کو لے کر کے تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے مکمل کر لینا چاہتے تھے کہیں کوئی کمی نہ رہے کیا اس کو لے کر کے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس سے کچھ چیزیں بدلنے جا رہے ہیں اس سے پردیش کے اندر سیاست کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتلے گا ایک پرینڈ بھی بتلے گا اور ایک نئی دشا پارٹی سنگٹھن کے دوارا اب راجستان کے اندر بھی مل پائے گی اور اس میں کچھ بدلاو کے سنگٹ اگر ملتے ہیں تو یہ آپ اس کو پوزیٹیف وے میں سمجھ رہے ہیں اس میں کچھ اچھی چیزیں ہونے جا رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور راجستان میں کانگریس پارٹی کی سرکار ہے تو اللہ کمان کا پورا کا پورا پوری کانگریس اکھل بھارتی کانگریس کمیٹی اگر راجستان آتی ہے جھیلو کی نگری اوڈیپور میں آتی ہے تو اس کا ہم ہارتی سواگت کرتے ہیں ہارتی کا بندن کرتے ہیں اور راجستان کی حالات کے بارے میں پورے دیش کو معلوم ہے یہاں تک کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی معلوم ہے اور کانگریس کو بھی معلوم ہے انہیں چھوٹی گھٹکوں دلوں کو بھی معلوم ہے کہ راجستان کے جو حالات ہیں وہ جنتہ جناردن کے دل پہ تو کانگریس کے پرتی انوکول ماہول ہے اور اگر چنٹن سیور یہاں پہ اوڈیپور میں ہو رہا ہے تو یہ ہمارے اتیتی دیو بھو ہے ہماری جو سنسکرتی ہے ہمارا جو سنسکار ہے وہ ہم یہ سنسکار نہیں ہے کہ ہم آئے گئے کامان سمان نہیں کرتے ہمارا یہ سہباگیا ہے کہ اگر اوڈیپور میں چنٹن سیور ہو رہا ہے اس سے بہت کچھ سنکیت ملنے کی سنبھاگیاں بھی ہیں اور کچھ اس میں آنے والے سمائے کے اندر کچھ اچھے پوزیٹیف پوائنٹس بھی نکل کر کے سامنے آئیں گے جو پریشانیاں ہیں جو چنوٹیاں ہیں اس کا سامنا کیسے کیا جائے گا اور کیسے اس کا سمدھان نکالنے کے لئے تیاریاں ہیں اسی لئے چنٹن شیور کیا جائے گا اور بقاعدہ بھارتے جنتہ پارٹی بھی کچھ اسی طریقے سے اس یادار پر 20 اور 21 ماہ کو اپنے جو سنگٹھن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک بیٹھک کرنے جا رہے ہیں اور ان بیٹھکوں کے ذریعے کیا آنے والے سمائے کے اندر دونوں راجمیتک دلوں کو کتنا فائدہ ملتا ہے دیکھنے والی چیز ہوں گی لیکن بہت شکریہ دونوں ہی خاص مہمان مرسات کارکرم میں جڑے ہیں لیکن چنان سے پہلے راجستان کے اندر یہ چنانوی منتن اس وقت چل رہا ہے اور اس منتن کے ذریعے چاہے وہ چنٹن شیور کی طور پر ہو یا پھر پدادکاریوں کے ساتھ ہونے والی اس بیٹھک کو لے کر کی ہو کیا اور کس راجمیتک دل کو یہ بیٹھکیں مضبوطی دیتی ہیں یہ آنے والے سمائے میں سپسٹ ہو پائے گا ہے پیش کش میں فیلال کے لیے پس اتنا آئیں نمشکار